پاکستان کے سب سے بڑے ایڈوکیشنل چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر جونئر اڈیٹر کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ٹائپنگ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ بہت اہم گائیڈ ہے اگر یہ آپ کو پی ڈی ایف میں ڈانلوڈ کرنی ہے تو اس کا لنک ڈسکریپشن مجود ہے پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گے اس کے بعد آپ ساتھ ڈانلوڈ بھی کہہ لیں گے پاسورڈ کو دیکھ کے دوستو آپ یہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہنڈر پرسنٹ پاس کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کریں ٹائپنگ کیسے کریں جسے آپ ہر صورت میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی کہ ٹائپنگ کرنے کا میں آپ کو گر بتاؤں گا جس جو آپ کو نائنٹی پرسنٹ آپ کے لئے فیادے ماند ہوگا صرف ایک یہ گور اور دس پرسنٹ باقی ساری یہ چیزیں ہوں گی تو آپ یقین ہنڈر پرسنٹ پاس کر جائیں گے ٹائپنگ ٹیک اس طرح کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ بہت سے لوگوں کا کوئیسٹن ہے ٹائپنگ سپیڈ کیسے بہتر کریں اگر کم ہے تو زیادہ بعض لوگوں کی پیپر میں جا کے کم ہو جائتی تو اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیا طریقہ بہتر کرنے کا ٹائپنگ کو ناکام بنانے والی کون سی چیزیں ہیں اکثر لوگوں کی ٹائپنگ صحیح ہوتی ہے لیکن ادھر پیپر میں جا کے ٹیسٹ میں جا کے ختم ہو جائے نہیں صحیح نکلتی ٹائپنگ ٹیسٹ کتنے ٹائنگ کا ہوتا ہے یہ بھی بہت سے لوگوں کا کوئیسٹن ہے تو ہم یہ ساری چیزیں بیٹھنا کیسے چاہیے یہ کپڑے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم پیپر میں ڈسکس کریں گے گرنٹرڈ ہے اچھی ویڈیو ہے اگر پوری دیکھیں گے تو آپ کا فیدہ ہوگا ٹائپنگ کا اہم گر جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ آپ نے جو آپ کو نائنٹی پرسنٹ کامیابی دلوائے گی وہ ہے آپ کا کی بورڈ آپ جس کی بورڈ کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں آپ نے یہ ساتھ لے کے جانا ہے یہ آپ ایک گر ہے اس کو آپ نے یہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے جگر کریں گے تو آپ کو نائنٹی پرسنٹ یہ پاس کروائے گا دس پرسنٹ واقعی ساری چیزیں ہیں کیونکہ بعض جو ہم وہاں پر ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر جو کی بورڈ ہوتے ہیں یا تو وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ آڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے کی بورڈ جیسے نہیں ہوتے تو وہ تو ہمیں سمجھنے میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں گزر جاتے ہیں تو لہٰذا آپ اگر اپنا کی بورڈ لے کے جائیں گے تو آپ کو ایسے ہوگا جیسے میں اپنے گھر بیٹھ کے پریکٹسٹ کر رہا ہوں تو اس طرح آپ کو ہنڈر پرسنٹ صحیح سپیڈ نکلے گی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے گھر میں نائنٹی پرسنٹ پیفٹی فورٹی پرسنٹ سپیڈ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ جا کے ترٹی پرسنٹ بھی نہیں نکلتی اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کا کی بورڈ ان کو فیل کروا دیتا ہے اگلا جی گور ہے یا آپ کے لیے جو اہم چیز ہے کہ آپ کو ٹائپنگ سپیڈ کیسے بہتر کریں ٹائپنگ سپیڈ بہتر کرنے کا سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ نے ڈیلی کم سے کم دو گھنٹے پریکٹس کرنی ہے اور یہ مسلسل کرنی ہے اور آپ اگر کسی بھی جگہ پہ گئے راستے میں ہیں تو آپ نے ڈیلی دو گھنٹے کبھی چھٹی نہیں کرنے کم سے کم دو ماہ یا انکہ سکسٹی ڈیلز تک آپ نے یہ کام کرنا ہے جب آپ یہ کریں گے تو یقیناً آپ کی آرٹومیٹک یہ سپیڈ سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو کی بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھنے کا بھی بہت اہم طریقہ ہے یہ اہم ہوتا ہے کہ سپیڈ کیسے امپروو ہوگی یا کیسے صحیح ہوگی یہ آپ کو اس طرح سے ہاتھ رکھیں نہ کہ اس طرح ٹیڑے یہ سیدھے بلکل سیدھے آپ نے سٹیٹ رکھنے ہیں ٹیڑے نہیں کرنے ہیں اس کے علاوہ جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس طرح آپ کی یہ سٹیٹ ہونے چاہیے یہ نیچے آپ نے رکھ کے نہیں کرنے نہ یہ اوپر کو کرنا ہے بلکل سٹیٹ یہ دیکھیں اس طرح آپ رکھیں گے تو آپ کی سپیڈ میں بہت زیادہ یہ کام ہوگا اس ویڈیو کے پاسورٹ کا پہلا حصہ جو ہے مرتضی ہے سارے آپ نے چھوٹے لکھنے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اگلا حصہ جو پاسورٹ کا میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے جب لکھ رہے ہوں گے تو نیچے کبھی بھی نہیں دیکھنا پہلے دن سے آپ نے یہ بنا لینا ہے کہ آپ نے کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا ہمیشہ جو آپ کی سکرین ہے آپ نے اس کے اوپر دیکھنا ہے نیچے کبھی بھی نہیں دیکھنا یہ دیکھے آپ کے سامنے وہ پوری میں نے آپ پکچر بھی دکھا دیا اس کے بعد نیچے جی ٹائپنگ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یہ بھی بہت سے لوگوں کی پرویشانی ہیں کہ جی ٹائپنگ ٹیسٹ کیسا ہوگا کس طرح وہ ہوگا تو اس کا یہ ہے کہ ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے زیادہ تار ٹائپنگ ماسٹر کے اوپر ہوتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ ماسٹر جو ہوتا ہے انٹی ایس کا تو خاص طور پر اسی کے اوپر بعض دفعہ چینج بھی ہو سکتا ہے یہ نواز میں کہا لیکن اسی طرح کا سافٹوئر کے اوپر کچھ جوہاں پہ اخبار وغیرہ بھی دے دیتے ہیں لیکن زیادہ عمومی طور پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سافٹوئر کے اوپر ہی ہوتے ہیں اور اس کو دے کے آپ نے اوپر سیدھا دے کے آپ نے اس پر لکھنا ہوتا ہے تو اس کی بہترین یہی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اس کو ڈیلی پریکٹس کریں ٹائپنگ ٹیسٹ اور انسٹال کر لیں اور اس طرح آپ کا بہت زیادہ وہ آپ کو ہو جائے گی پریکٹس اور اس پیپر میں جا کے آپ کے ٹیسٹ میں جا کے فیادے مند ہوگی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بیس یا پچیس پہ رک جاتی ہے بعض کی تیس پہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار جو ہے غلطی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں غلطی کو واقعہ ہی کنٹرول کرنا چاہیے غلطی نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اب اس ٹریننگ موڈ میں ہے اب بھی آپ سپیڈ اپروو کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی غلطی کی طرف نہیں دیکھنا چھوڑیں غلطی جتنی ہوتی ہیں آپ نے بس پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے اپنی سپیڈ کم سے کم ففٹی پلس لے کے جانے جب آپ کی ففٹی پلس سپیڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنی غلطی کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر اس سے پہلے آپ غلطی کنٹرول کرو گے تو کبھی بھی آپ کی سپیڈ نہیں بن سکتی اس کی یہ وجہ ہے جب آپ ففٹی کے اوپر آپ اپنی سپیڈ لے جاؤ گے تو آپ کے ہاتھ چلنا انگلیاں چلنا شروع ہو جائیں گی پھر صرف ایک کام رہ جائے گا صرف سپیڈ کنٹرول وہ غلطیاں کنٹرول کرنا وہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی سپیڈ ہی نہیں ہوگی تو غلطی تو پھر کنٹرول ہوگی جب پیپل میں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو ہم پھر پریشانی میں آکے یا جب ہماری سپیڈ زیادہ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم غلطی اس لیے کر جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے اس کو بھی آپ دیکھنا ہے اس کے علاوہ دوستو کنٹرول یور بریتھین جب آپ ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے گھر میں اور ٹائپنگ ٹیسٹ سینٹر میں بہت سا فرق ہوتا ہے وہاں پہ بندے کا سانس پھول جاتا ہے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کی آپ وہاں پہ بیٹھ کے پھر جب ہم گھبرا جاتے ہیں ہمارے جو ازا ہوتے ہیں صحیح طرح کام نہیں کرتے ہیں آپ نے بیٹھنا چیئر کے اوپر اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے اور دو سے تین بڑی بڑی سانس بڑے بڑے سانس لینے ہے جب بڑے بڑے سانس لیں گے تین چار دفعہ آپ کا سانس بھال ہو جائے گا اور آپ کے اندر انرجی آئے گی آپ کے ہاتھ کام کرنا صحیح طرح شروع کر دیں گے یہ ایک بہت اہم چیز ہے آپ نے اس کے اوپر بھی حمل کرنا پیپر دینے جائیں گے یقیناً آپ کو وہاں پہ یہ چیز میری ضرور یاد آئے گی کپڑے کیسے ہونے چاہیے بیٹھنا کیسے چاہیے یہ بہت اہم چیز ہے کپڑے آپ نے کوشش کریں کہ لوز ٹائپ پہن کے جانا ہے خاص طور پر بازو جس سے اکڑے نہ جائیں سردی میں خاص طور پر لوگ بہت زیادہ پہن چیزیں پہن جاتے ہو تو اس سے بازو بھاری ہو جاتے ہیں جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ کوشش کریں گرمی ہے تو ہاں پہستین والے سردی ہے تو کم بازو کے اوپر کم ہو یعنی کہ ان کا کپڑوں کی جو اس کو دبا رہے ہوں اس کے بعد بیٹھنے کیسے آپ نے کبھی بھی چیر کو اس طرح نہیں بیٹھنا بلکہ اس طرح آپ نے فل اس کے ساتھ اپنی سٹریٹ ہو کے بیٹھنا ہے اس طرح آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کی جو بازوں کے اندر ہے نرجی ہوگی جب نرجی ہوگی تو وہ تیزی سے لکھیں گے تیزی سے کام کریں گے تھکیں گے نہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے سپیڈ کتنا ٹائم ہوگا انہوں نے ان کے مطابق ایک گھنٹہ ہوگا اور تقریباً ایک منٹ کے اندر ایک سو ستا سٹھ کی بنتی ہیں یعنی کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کو یہ دس ہزار یعنی کہ ساٹھ منٹ میں دس ہزار ورڈ پریس کرنے ہیں تو اس سے ایک منٹ کے اندر ایک سو ستا سٹھ کے قریب کیز بنتی ہیں اور یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پورا گھنٹہ کرواتے ہیں یا کچھ ٹائم کرواتے ہیں تو لہٰذا اس لحاظ سے آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ٹائپنگ سپیڈ یونیر ایڈیٹر کی ہے یہ ان کے مطابق ترٹی الفاظ فی منٹ ہونے چاہیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ ترٹی منٹ جو ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ترٹی منٹ آپ سے زیادہ نکال ہوں گے تو زیادہ نمبر دیتے ہیں لیکن یہ میرے خیال میں ٹیک نہیں ہے آپ کی ترٹی پلس ہوگی صرف اس میں فیل اور پاس کا آئی تنک ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کو فیل ترٹی پلس نکال لیں آپ کو صحیح نکال لیں غلطیاں نہیں کرنی اور ترٹی پلس سپیڈ نکال لیں کی کوشش کرنی ہے یہ ایک منٹ کے اندر اور یہ ٹیسٹ کا ٹائم تقریباً دو منٹ ہوتا ہے تقریباً ٹھیک ہے جی دو منٹ کے اندر آپ کو وہ لکھنے ہوتے ہیں ورڈ اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو جو اس ویڈیو کا دوستو جو آخری پاس ورڈ کیا حصہ ہے وہ فور ہے پوری ویڈیو دیکھ لیں گے ہوتے ہیں ٹائم جب دیکھتے ہیں یقیناً یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے ہماری یہ ہمارے ہم کو لوس کرتی ہے ہمارے دماغ کو پریشان کرتی ہے کہ بھئی سپیڈ کم نکل رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ کو ٹائم کی طرف نہیں دیکھنا گھر میں آپ پریکٹس کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے بھئی میں تیس پلس نکال رہا ہوں تو ادھر جا کے پھر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے چھوڑو جب ادھر تیس پلس نکلی تو ادھر بھی تیس پلس ہی نکلے گی تو لہٰذا آپ نے ٹائم کی طرف نہیں دیکھنا یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں اتنی اہم ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس کے علاوہ ڈرنا نہیں ہے پیپر کے کسی کی طرف نہیں دیکھنا جی اس کی سپیڈ بہت زیادہ وہ تو پتا نہیں کیا ہو سکتا وہ غلطیاں ساری کر رہے ہو یا بغیرہ وغیرہ آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے صرف اپنے آپ کو اطماعات بہال کرنا ہے کہ بھئی میں صحیح کر رہا ہوں باقی غلط ہے تو آپ ہو سکتا وہ سپیڈ آپ سے کہا رہا ہے تو غلط کر رہا ہوں تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور کام آپ نے اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے دوستو آپ کا بہت شکریہ یقیناً آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کا دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ کوئی بھی کوئیسٹر ہے نیچے کمنٹس میں بتائیں کوئی اور ویڈیو ابنونا چاہتے ہیں تو کوئی نیچے کمنٹس میں بتائیں گے اللہ حافظ